اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہیں اور ویڈیوزوں کو انجوائے کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت انڈسٹنگ امیزنگ اینڈ سرپرائزنگ ہوگی انشاءاللہ کیونکہ آج کا ویڈیو سیشن آج کا ویڈیو الیکچن بھی اس پرفیشنل کورس کے لیڈیڈ ہے جو ریسینلی ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ وہ کورس ہے اگر آپ ڈیجیٹل سکلز کے والے سے یا آن لین ہنڈنگ کے والے سے اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ لوگ کے لیے بہت ویڈیو بل ہوگا میں تو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو یہ کورس ضرور کرنا چاہیے کیونکہ مجودہ وقت اور آپ کمی سارے کا سارا فیوچر ڈیجیٹلائز ہے اگر آپ نے اس مجودہ فیس میں مجودہ ٹائم میں اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز نہ کیا تو اپ کمنگ ٹائم میں آپ کو بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو آپ سے ایک ہی ریکمنٹ کرتے ہیں اس کمپیوٹر کورس کو کمپیوٹر بیسک کورس کو ڈیٹیل سے لنڈ کریں تاکہ آپ ان فیوچر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے گئے جا سکے تو جیسے کہ ہم نے اس کورس کے پریویس سیشن کے اندر آپ کو کمپیوٹر بیسکس کے مطلب ڈیٹیل سے بتایا رہا ہے کہ یہ کورس کتنا ویلیو بل ہے آپ اسے کیا چیزیں اچیب کر سکتے ہیں کس ٹائب کے بینیفٹس لے سکتے ہیں تو آپ سے ایک ہی ریکمنٹ کرتے ہیں اگر آپ اس سیکنڈ لیکچر کے اوپر نیو ہے تو ہمارا پریویس لیکچر ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مزید انفرمیڈیٹ چیزیں مل سکیں اب آؤٹ دیس کورس تو آج کے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم کمپیوٹر کے یوزرز کو ڈسکس کریں گے کہ کمپیوٹر ہمارا ڈیلی لائف میں کہاں کہاں پہ یوز ہوتا ہے کن کن فیلڈز کے اندر کن کن اپلیکیشن کے اندر کن کن ڈپارٹمنٹس کے اندر اور اسے ہم کس ٹائب کے بینیفٹس ڈیلی لائف میں لے رہے ہیں لیکن ہمیں ان کا ایکچولی آئیڈیا نہیں ہوتا تو آپ سے ایک ہی ریکویس کرتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا کیونکہ اس ویڈیو میں پورے کورس کو سمنلت کا دی جائے گا آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں اور فیوچر کے اندر اسے بینیفٹس گینگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈیریکٹ موگ کرتے ہیں اپنے ڈیگارڈڈ سیشن کی طرف تاکہ ہم وہاں سے لرن کر کے بینیفٹس گینگ کر سکے تو لیٹس موگ ٹو دا سسٹم نیکسٹ جو مین مائنڈ میں سر کمپیوٹر مجھے بڑھاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ دی آئیڈیا نوچی کہ کمپیوٹر ہمارا ڈیلی لائز میں کن کن فیزز کے اندر جا کے ہماری رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو پہلے نمبر پہ جو کمپیوٹر کی میجر اپلیکیشن آتی ہے نہیں پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے پیچھے بیک کر دیا ہے اب آپ نے مجھے اپلیکیشن آپ کمپیوٹر بتانی ہے رینڈم سی کہ کمپیوٹر ہی در بھی یوزت ہے کمپیوٹر ہی در بھی یوزت ہے تو آپ مجھے رینڈم سا ہر سٹوڈنٹ کا مکم دو نام بتائے سوری سر مجھے آپ کی ناؤواز کلیر نہیں آئی آپ نے کسٹن کیا کیا دوبارہ رکویٹ کریں کسٹن میں میرا یہ ہے کہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کمپیوٹر کا دیلی لائز میں یوز کہاں کہاں پہ ہے کن کن دپارٹمنٹ میں ہے کن کن سیکٹر کے اندر ہے وہ مجھے آپ نے دپارٹمنٹ کے نام بینک میں آفیس بینک میں آفیس اس میں ٹھیک ہو گیا یہ ہوتا ہے دیجیٹل مارکٹنگ جو ٹھیک ہو گیا سر ڈیلی روٹین میں ہم ایمیلز کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں ایمیلز انڈنگ کے لیے پر پال چینگر سے بڑا جہاں پہ سارا کچھ ہے جی سبردست سبردست تو ٹھیک ہے جتنے بھی آپ نے پانٹ سے ہاری سور سے کمپیوٹر کا یوز ہو رہا ہے آپ بل کرواتے ہیں آپ کو کمپیوٹر سے ہی سلیپ نکال کے دیتے ہیں کمپیوٹر آئی سکیپ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ کوئی کوئی مجھے بتانا چاہے سٹوڈنٹ جو میں ریجمنٹ کر کے لکے اس کے لئے لیتا تھا ہوں فرسٹ آف آل جو کمپیوٹر کا میجر یوزہ کمیونکیشن کے اندر ہوتا ہے اب کمیونکیشن کے اندر میں آپ لوگوں سے لائیو آ کے بات بھی کر رہا ہوں اس بی سے اپنا شو کار دیتا ہوں ویڈیو کار کے ذریعے پک کے ذریعے آپ سے میسیجنگ کے ذریعے بات کرتا ہوں ویڈیو کار کے ذریعے کرتا ہوں تو یہ جتنی چیزیں کمپیوٹر کے یوزرز آتے ہیں کمیونکیشن پرسپیکٹیب سے اب یہ کمیونکیشن آپ ایڈیوکیشن کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ نے اونلین ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا ہے آپ اونلین ویڈیو کار کے ذریعے چیک اپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی ٹرانڈکشن کرنی ہے اونلین پیمنٹ کر سکتے ہیں تو ملٹیپل ویز ہیں وہ میں سے پہلا ویز آپ کو بتا رہا ہوں کمیونکیشن کہ آپ کمپیوٹر کی مجھ سے بڑے ایزی ویز میں کمیونکیشن کر سکتے ہیں اپنے فیلنگز کو اکسپریس کر سکتے ہیں اس سے پہلے جب کمپیوٹر نہیں تھا تو ہم لیٹرز کے ذریعے خاتجینے کہتے ہیں ان کے ذریعے کرتے تھے اس کے علاوہ گوڑ سواری جب بہت ہی روایٹی دیکھ لیں تو گوڑوں کے ذریعے اپنی روایت اپنے پیغامات بیجھ جاتے تھے جن کے لیے آسے بات کی جائے اگر کسی ریالیٹیو کو بیجنا تو اس سینس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر کبوتر یوز ہوئے مطلب تو ملٹیپل ویس کمیونکیشن ہوتی تھی لیکن مجودہ دور میں کمپیوٹر کے ذریعے کمیونکیشن ہوتی ہے تو یہاں تک کسی کو ڈاؤٹ یا کوئی اگزیمپل ایڈ کرنا چاہے یہ سر آن لائن کلاسیز کرے جیسے کہ کارونا کے بعد آن لائن کلاسیز پر کمپیوٹر سے لے جاتی ہیں کمپیوٹر 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 کا یوز پاکستان میں پہلے رسنا نہیں سا جتنا کرونا کے بعد ہوئے جب سے کوویڈ آیا پاکستان ہر چیز آن لائن موگ ہو گی ایڈکیشن تو ہوئی ہوئی اس کے بزنس موگ ہو گی جو فوڈ دلیوریز ہوتی ہیں گارے پہ کھانے ڈیلیور ہوتے سے کلاسیز گروسے ہوتی دی ستوڈنٹ کی تو کافی نا شیفٹ آیا تھا کوویڈ کے بعد کمپیوٹر کے یوزز میں کمپیوٹر کوویڈ کلاسیز کا سکوپ زیادہ آیا ہے مطلب آن لائن کلاسیز آن لائن شاپنگ آر مطلب آب جی بیلکو بیلکو تو نیکس اب موو کرتے ہیں کمپیوٹر کا یوز ایڈیوکیشن کے پرسپیکٹیب سے دیکھیں اگر میں جنرل کمیونکیٹ کرتے ہیں ورکس پہ کرتے ہیں فیس بوک پہ 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 کرتے ہیں اور جتنے بھی میڈیا ہے سوشل میڈیا کے دور پہ کرتے ہیں ٹک ٹک ہوتی ہیں سائنمنٹ ہوتی ہے کویز ہوتی ہیں اپنے اگزیم کی پریپیشن ہوتی ہے اس سارے کے سارے آپ کمپیوٹر کے ذریعے گار بیٹھے یا آفیس بیس یا سکول کے اندر جا کے آپ کمپیوٹر کی میرسے اس کو یوز کرتے ہیں ایڈیوکیشن کے اندر یہاں کلیر ہے ایس نہیں یہ ضرورت یہاں پہ چیز ایڈ کروں میں آپ کو ایک پلیٹ فرم دکھاتا ہوں جہاں پہ آن لین کورس ہوتے ہیں کورسیرہ کا نام سونا ہے نو سونا نو سو نو نو تو یہ وہ پلیٹ فرم ہے دیکھے مجودہ وقت میں ایس پلیٹ فرم آگے ہیں جو آپ کو پی ڈی لیول کی ڈگری بھی گھر بیٹھے دی دی ہیں آپ نے کرنا کیا ہے ان پلیٹ 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 یا گوگل سائیبر سیکیورٹی سیکیورٹی اس کورس کے اندر کسی لوگ ان رول ہیں ایک لاکھ اسی ڈا آٹھ سو چار لوگ نے کورس کیا ہے اور یہ کون سا پلیٹ سام کروار رہا ہے اس کورس کو گوگل کروار رہے ہیں یہ بات کو میک شور کریں گوگل خود جس کورس کروار تو کورس کی ورث کتنی ہوگی آپ کو اچھے آئیڈیا ہوگا کہ وہ کورس جو گوگل کروارا خود سے تو ایک برینڈی ہوگا سر میں ایک سائٹ ہے دی گریٹ لرننگ وہ فری سی 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 پروائیڈ کرتا ہے تو میں نے ادھر سے کورس سی پروائیڈ سی سی پروائیڈ 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 کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ لرن کیا ہے تو اگر لرننگ نہیں ہوئی تو فری سی سی پروائیڈ کھا پروائیڈ کھا دیس کار لیا کمپیوٹر کھا رول ہتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ پرسپیکٹیو تو کوئی آپ میں سے مجھے گایڈ کرے کہ انٹرٹینمنٹ میں کیسے میں یہاں پر لکھا گئے کوئی پاڑ کے یا ایسے سنادھے مجھے سارے انٹرٹینمنٹ میں یہی ویڈیوز میوزک گیمز اور ویب سیٹس پہارا ٹھیک ہو گیا چلے مائک آف کار لیجی میں بتاتا ہوں اس کو کمپیوٹر کا ایڈیوکیشنل پرسکتی سے اگر بات کی جائے تو آپ کمپیوٹر کے انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب سب سے بڑی اگزیمپل ہے جب آپ کچھ ڈیپریشن میں یا کچھ ایسی فیلنگ میں ہوتے کام درامیز موویز ملتی ہیں اس کے لاوہ فیس بوک ہو گیا باقی جتنے ٹک ٹوک سنیک ویڈیو جتنے پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے وہ ایزا انٹرٹینمنٹ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں جہاں پر آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیہاتے اپنے آپ کو پول کرتے ہیں اور وہاں سے کرتے ہیں تو یہ کمپیوٹر کا یوز تھا انٹرٹینمنٹ کے لیہاتے کسی کو یہاں پر کوئی ڈاوٹ ہے کوئی چیزے ایڈ کرنے تو کر سکتے سکتے گیمز میوز یہ سب کلیر ہے اور ویب سائٹ کا نیم جی کلیر ہو رہا کہ وہ ہم کس طرح انجوائی انجوائی دیکھیں جو فیس بوک ہے نا اس کا ایک ویب بریئن بھی ہوتا ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ویوٹس میرے دوسرے بروزر میں اپن ہے مست اپن نہیں کر پا رہا چلے دکھائے تک کیونکہ آپ لوگ کو ویب بریئن کا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا تو دکھائے دکھائے بھی یہ دیکھتے تین ویوٹس یہاں پہ تو ابھی تک آپ لوگ کا ایکسپیرینس جس ہوا ہے موبائل کی آت تک لیکن میں دکھا دیا تو اس کی ویب سیٹ بھی ہوتی ہے اس کے لاوہ میں آپ دکھاتا ہوں اس کی اور ویرین دکھاتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لئے اسے جو میرے ذیر میں بھی اسی ہے کوئی اسی ویب سیٹ ڈونتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے لئے ہوں سرج یاسی ویب سائٹ بھی بلو کنا لکھے جاتے ہیں کوئی کوکنگ کے حوالے سے کوئی اس کے بعد گیمز کے بارے میں بلکل بلکل میں آپ کو ایک ویب سیٹ دکھاتا یہاں پہ لکھتا ہوں ہوں ٹھو لانگ لڑکیوں کے والے سے کرتے ہیں ڈونتے کیر یور تھیر کی ہی سپیلنگ ہوتے ہیں نا سی 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 س س دیکھ یہاں پہ بارے کی اپنے بالوں کی کی سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو انٹرٹین منٹ پرسپیکٹی سے بھی لیں تو آپ کو مل دکھتے اگر ہم یہاں سے اپنی آپ پرسکت ہیر کیر روٹین بارے کو بیسر کرنے کی روٹین کیسے بیلد کر سکتے ہیں تو یہاں ایک آرٹیکل ہے جس کو بلوگ بھی کہتے ہیں جس کی میں سے آپ یہاں سے انفرمیشن گین کر کے اپنے بالوں کو بیسر کرنے کے لئے کوئی ٹوٹ کا تیار کر سکتے ہیں تو یہ ویبسیٹ کے اگزیمپل تھی ای ٹھنگ آپ کو کور ہو چکا ہے یا جس میری بیٹی کو سپیچ کی ضرورت تھی تو میں نے اس جوگل پر جا کر سرچ کیا تو اسی سے ریٹی ہے یہ جو میں بات کر رہی بلکل دیکھیں ابھی ہم بات کرتے ہیں لاما ایک بات کٹے اگر دون لیتے ہیں چھوڑ دا 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 انگلیش میں بھی سپیچ میں میل چھوڑ دی اس طرح آپ اردو میں بھی فائنڈ ڈوٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ انٹرٹینمنٹ اور ایڈکیشن پرسپیکٹیو سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں انفرمیشن اور ریسرچ کے اندر یہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر تو آپ ہائی لیول پہ ایڈکیشن کا رہے بی ای 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 پی لیول کی پی جی لیول کی تو آپ کو سمجھ جیسے آپ نے بیٹے کو کل کچھ چیزیں سرچ کر دیئی ہیں تو اس سنس میں یہ بھی آرہا ہے اگر آپ کوئی سائنمنٹ بنانا چاہتی ہیں جیسے میں نے آپ کو کہ آپ نے فلان توپی کے اوپر کچھ لکھ لانا ہے تو آپ دیفنیلی انٹرنیٹ سیلپ لیتی ہے تو آتا ہے انفرمیشن ان ریسرچ کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں ریسرچ کرنی ہے فائنٹ کرنی ہے اگر آپ اپنے اس کی بات کریں ایم کی کی بات کریں تو آپ کوئی تیسیز لکھنا ہے تو آپ کو انٹرنیٹ سے ریسرچ کرنی پڑتی ہے فائن افیکٹی رائٹنگ جو تیسیز تو آپ کو ریسرچ کی ضرورت یہاں پہ بھی پڑھ رہی ہے اس کے علاوہ جیسے چودہ کا سارا اس کے لئے سپیچ لکھنی ہے آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بارہ رویویول کے وارے سے کوئی نہ ڈونڈ نی ہے تو آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا پڑے گا اگر اس کے علاوہ آپ کوئی کوئی کھوکنگ کے وارے سے کچھ سرچ کرنا ہے کہ یہ دش کیسے تیار کرتے ہیں ہیلس کے لئے آپ دیکھنا کہ اگر میرے پین ہو رہی ہے سر میں تو یا کسی بھی بارڈی پار میں تو آپ سرچ کرتے انٹرنیٹ پہ تو آپ کو سلوشن پروائی کرتا ہے انٹرنیٹ اینڈ کمپیوٹر تو اس طرح سے آپ کمپیوٹر کی میں سے ریسرچ کر سکتی کسی سپیس پیس ٹاپک پہ اور اسے اپنے مسلم سال سال کر سکتے ہیں یہاں آدھا کوئی کیوری کسی کو سر کلیر ہے گوڈ ہو گیا نیکس رہا تک کریٹیویٹی کے اندر یہ کریٹیویٹی کے اندر اگر آپ گایڈ کرے تو مجھے سر میں بتاتی ہوں سر یہ کہ اپنی ability کسی بھی پلیٹ فارم پہ شو کرنا ہے انٹرنیٹ کے میں آپ بلوگ کر رہے ہیں کوئی سنگ گئی کوئی اس طریقے سے کوئی سپیچ کی پار آپ کے پاس کوئی فان ہے ڈرائنگ یہ وہ تو اس چیز کو اپنا اس کے اوپر یوٹلائز کرنا انٹرنیٹ پہ یوز کھانا فوٹو ایڈیٹ یہ سارے جو ہے ایڈیٹ وغیرہ ویڈیوز کمپوزنگ کرنا سٹوڈیز رائٹنگ کرنا اگزیکٹل آپ نے مجھل بہت بہت کور کار دی جو میں ریکوائر کرتا آپ لوگ اس کے پہلے نمبر پہ کری کرسکتے ہیں کہ آپ اگر ڈیزائنگ کے حوالے سے اکسپرٹیز رکھتے ہیں یا چھوک رکھتے ہیں تو آپ کینوہ پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرسکتے ہیں تھامنیل ڈیزائن کرسکتے ہیں بزنس کار کرسکتے ہیں ٹیشل ڈیزائن کرسکتے ہیں ای بک ڈیزائن کرسکتے ہیں کسی بھی ٹائپ کرسکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو ڈیٹنگ کی بات کرسکتے ہیں تو آپ ٹیشل کے اندر ویڈیو ڈیٹنگ کرسکتے ہیں یا کسی موبائل اپنی کشن کے اندر ڈیٹنگ کرسکتے ہیں یہ 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 کریٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کرسکتے ہیں یہ چیزیں میں نے بتا ہے کہ آپ دیکھیں میں بتاتا ہوں اگر آپ اچھا سنگ کرسکتے ہیں تو آپ یوٹیو چینل بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی کریٹیویٹی کی سنگ کی نمائش کرسکتے ہیں اور وہاں ارننگ بھی کرسکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نات سے بہت اچھی پڑھتے ہیں تو آپ نات بھی کرسکتے ہیں کرسکتے ہیں کریٹیویٹی کے لئے اسیس کو آپ لے سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ سے جو یہ بتائے ہوئے ہیں کوئی سٹوڈن اس میں ادب کرنا چاہے یا کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے پوچھے سر میرا ایک پویسٹن ہے جی جی سر جیسے اب ہم اپنا ٹیلنٹ آپ بتا رہے ہیں کہ اپنا ٹیلنٹ اس پیٹ فارم پر شور کر سکتے ہیں اگر ہماری خود کی کوئی پروڈیکٹ ہے میرے ہم کوئی بھی ہم اپنی خود کی کوئی پروڈیکٹ بناتے ہیں اور اس کو ہم آن لائن سیل کرنا چاہرے ہیں تو اس پی ہماری پر سوی سوی سمجھ گیا ہوں میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ابھی آپ کا آف یو ہے آئیڈیا ہو جاتا ہے میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فریلانسنگ مجھ سے بہتر نہیں ہو رہی تو ہمارے گار پر یہ کام بہت اچھے جاتا ہے فار ایسیمپل مٹی کے بڑت ہم بناتے ہیں گار بہت اچھے یا آم لیول پہ یہ ہماری کریٹیویٹی کے اندر آتی ہے تو میں آپ ایسیز ایڈیشن میرا دوستہ مٹی کے برطن انٹرنیشن لیول پہ باہر کے کانٹریز میں اکسپورٹ کرتے ہیں اکسپورٹ کا مطلب باہر بیجتے ہیں باہر تو آپ کریٹیویٹی کو کسی بھی لیول پہ جا کر سکتی ہیں یہی سر میرا پیسٹن ہم پروڈکٹ بنا کے بھی کیا ہم خود سے بھی بیج سکتے ہیں مطلب اپنی پروڈکٹ کو بنا کے جی بلکل یہ کچھ میمبر نے فون پہ کال کی سر وہ فرنیچر کا کام کرتے ہیں وہ اس کو باہر سیل کرنا جاتے ہیں یا اپنے کنٹری کے اندر باکسی سیٹیز میں بیج جاتے ہیں تو اگر آپ کوئی اچھے چیز جو کوئی اور نہیں بنا پڑا لکری کے اندر جیسے لکری کا کلاک ہوتا ہے بڑا یونیک پیس ہوتا ہے وہ بنا سکتے ہیں کوئی ایسی چیز جو لکری میں کوئی اور نہیں کرتا وود کے اندر تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں کسی میمبر کو کیونی تو نہیں آندھر کیا نو سر سر کانٹی مو لیکس اوکی گو ہو گیا یہاں پہ سپیڈ کو انہیس بھی کار سکتا سپیڈ میری ایک منٹ میں سلائیڈ ہو گئی لیکن مقصد یہ کہ آپ کو ایسی تائم زیادہ لگا دیں آگے زیادہ کر لیں جب تک بیسک سر آگے بیسر مو نہیں کر سکھیں گی کلیر رہی یہاں تک یا سر تو اب ہم ہم اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ ریمیننگ چیزیں نیکس لیکچرز کے اندر مزید اسپلور کریں گے مزید ڈسکس کریں گے یہاں پہ آپ سے ایک ہی کیوری کرتے ہیں کہ آپ کے میند میں جتنی بھی کیوری ہیں جتنے بھی کو سکتنے